کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شریر سے الگ الگ طرح کی گند آتی ہے جیسے میٹھی نمکین کبھی کبھی پیاج جیسی کیسا ہوتا ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کئی پر اس کے شریر سے آنے والی خاص گند کو محسوس بھی کرتے ہیں اور ہر مانف کے شریر کی گند الگ اور خاص ہوتی ہے اسی وجہ سے گند کے آدھار ہر وقتی کی پہشان ہو سکتی ہے پولیس کے کھوجی کتے اسی ادھار پر لوگوں کو کھوشتے بھی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہر شریر کی گند میں انتر ہوتا ہے یہاں تک کہ جڑوہ بچوں کے شریر کے بھی الگ الگ طرح کی سمیل آتی ہے ہمارے شریر سے آنے والی گند کا شریر کی کئی باتوں میں خاص رشتہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں کسی بھی بیکتی کے شریر سے آنے والی وشیش گند کچھ سیما تک اس کے شریر کی سویت گرنتیوں سے پیدا ہونے والے پسینے پرنے پر کرتی ہے لیکن اس گند کی مکھے بجے بیکٹیریا بھی ہیں جو شریر کی توجہ کے سطح پر ہوتے ہیں وہ پسینے کے سمپرک میں آ کر خاص گند پیدا کرتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد سے گرہن کرنے لگتا ہے بیکٹیریا بچہ پیدا ہونے کے بعد سے بیکٹیریا جب گرہن کرتا ہے اور بڑے ہونے کے ساتھ یہ سنکھیا بڑھتی جاتی ہے ویسے شریر کی توجہ کے گیلے بھاگوں میں ان جیوانوں کی سنکھیا سوکے بھاگوں کی تولناز میں ادھک ہوتی ہے یہ بیکٹیریا توجہ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور خاص گند پیدا کرتے ہیں یہ بیکٹیریا کافی حد تک ہمارے شریر کی توجہ کی رکشہ کرتے ہیں ستھائی طور پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں جیسے توجہ پر کچھ ہوتا ہے تو یہ سکری ہو جاتے ہیں یہ در جندگی توجہ پر رہتے ہیں ہر شریر کے ساتھ رہ رہی بیکٹیریا پسینی کے ساتھ آنے پر خاص گند پیدا کرتے ہیں اس کے وجہ سے بھی ہر شریر کے بیکٹیریا کسی نہ کسی طور پر کچھ ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں ہر شریر کی اس لیے الگ اور خاص گند ہوتی ہے پرکتی میں لاکھوں کروڑوں طرق کے بیکٹیریاں ہیں پرتیک بیکٹی کی توجہ پر جمع ہونے والے جیوانوں بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں الگ الگ گند پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پرتیک رکھتی کے شریر میں آنے والی گند بھی الگ اور خاص ہوتی ہے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں خوشی کتے کو وہاں لے کر اپنی گند سونے کا موقع ملے تو وہ آپ کو خوش نکالے گا ہمارے کہیں بھی جانے پر چھوڑتا رہتا ہے شریر اپنی گند یعنی ویسے بغیر پسینے کی بھی ایک خاص گند پیدا ہوتی ہے جو ہمارے شریر سے تب آتی ہے جب ہم کسی کے قریب آتے ہیں اور ویسے بھی ہمارا شریر ہوا کے سمپل میں آنے پر اپنے گند چھوڑتا ہے ہم جا کئی آتے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں ہماری گند بھی جاتی ہے باڈی کی گند کیسی ہیومن باڈی سے جو گند آتی ہے اس میں کچھ کا شریر میتھا کچھ نمکین کچھ پیاج جیسا تیکھا گند بھی دینے لگتا ہے حالانکہ جروری نہیں کہ ہر شریر کی گند کے لیے پسینہ بیکٹیریا ہی جمیوار ہیں بلکہ کئی بار ہمارے کروموسوم، کھانا پیمنا بیماری بھی ہوتی ہے کئی بار شریر سے درگند آنا کسی بیماری کا سوچک بھی ہوتا ہے ایف ایم اور تین نامک جین میں گربڑی ہونے کی وجہ سے انسان کو بدبو کی شکایت ہوتی ہے کیوں کئی بار شریر سے نکلنے لگتی ہے بدبو والی گند ایک شوت کے انصار ناغ میں دم کرنے والی شریر کی بدبو کے لیے فش آرڈر سنڈروم جیسی اسامان نے جین میں گربڑی بھی کہا جاتا ہے شریر میں بدبو کے لیے جمعیدار ہو سکتا ہے کلینیکل بھاشا میں اسے ہم تی ایم میں بھی کہتے ہیں یعنی ٹائے می تھائیل ایمینوریا اوکے تو آپ کو پتا چلا کیسی کیسی گند ہے اور وہ کیوں آتی ہے حیرت ہوئی سب کو یہ جان کر اگر آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی تو ڈی فائف ہندی کو اوشے سبسکرائب کریں اور دیکھیں موسیقی